بڑی خبر آپ کو دیں گے جسٹس ریٹائیڈ مشیر عالم نے ایڈھاک جج بننے سے معذرت کر لی ہے جسٹس ریٹائیڈ مشیر عالم کا جوڈیشل کمیشن کے نام خط جس میں انہوں نے لکھا کہ اللہ نے مجھے میری حیثیت سے زیادہ عزت دی ہے ایڈھاک ججز نامزدگی کے بعد سوشل میڈیا مہم سے مایوسی ہوئی ہے طیب بلوچ ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کریں گے طیب یہ بہت اہم خبر ہے کیا ڈیٹیلز ہیں اس کی آجید سبرین کورٹ کے ثابت جسٹس ریٹائیڈ مشیر عالم نے ایڈھاک جج بننے سے معذرت کر لی جسٹس ریٹائیڈ مشیر عالم نے جوڈیشل کمیشن کے نام میں خط لکھا جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ اللہ نے مجھے میری حیثیت سے زیادہ عزت دی ہے مجھے ایڈھاک جج کے طور پر دوبارہ منتخف کر کے جو عزت بخشی گئی اس کے لیے میں جوڈیشل کمیشن کا مشکور ہوں ایڈھاک جج نامزدگی کے بعد سوشل میڈیا پر جو مہم شروع کی گئی ہے اس سے مجھے شدید مجیوسی ہوئی ہے موجودہ حالات میں بطور ایڈھاک جج کام کرنے سے معذرت کرتا ہوں کیونکہ جو عزت میں نے کمائی ہے وہ میں گوانا نہیں چاہتا اور جو سوشل میڈیا پر میرے خلاف پر آپ اے گنڈا ہو رہا ہے تو اس سے جو ہے وہ میں مجیوس ہوں تو اسی وجہ سے انہوں نے کہا کہ انہوں نے جو ہے وہ جوڈیشل کمیشن سے جو ہے وہ شکریہ دا کرتے ہوئے معذرت کر لی ہے کہ وہ ایسے حالات میں اور جو ہے وہ اپنا کام جاری نہیں رکھ سکتے اور وہ ایڈھاک جج کے لیے خود کو جو ہے وہ مناسب نہیں سمجھتے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور خبر بھی آئی ہے وہ یہ ہے کہ جوڈیشل کمیشن کی جانے سے سردار ٹارک مسعود کو جو ہے وہ بھی نامزد کیا گیا تھا تو اب خبر یہ آ رہی ہے کہ جسٹس ٹرد سردار ٹارک مسعود نے اڈھاک جج کی تیناتی کے لیے جو ہے وہ رضا مندی کا اظہار کر دیا ہے جسٹس ٹرد مظہرالہ میاں خیل نے اڈھاک جج سبریم کورٹ تیناتی پر بھی رضا مندی کا اظہار کیا ہے جبکہ جسٹس ٹرد مقبول باکر نے تاہال سبریم کورٹ کو کوئی جواب نہیں دیا اور گزشتہ روز جو ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے چار اڈھاک ججز کے نام جو ہے وہ تجویز کیے گئے تھے تو جس میں جسٹس مشیر عالم نے یکثر انکار کر دیا جبکہ جسٹس سردار ٹارک مسعود اور جسٹس میاں محمد مظہر عالم نے جو ہے وہ رضا مندی کا اظہار کیا لیکن جسٹس مقبول باکر کی جانب سے ابھی تک کوئی رسپانس نہیں ملا سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے